جی ای ڈی رپورٹ کے بعد سندھ حکومت کے پاس کچھ جواز رہتا نہیں ہے کہ صبح سندھ کے اندر وہ حکومت کرے باگستان دلی کے انصاف آج دیمان کریے کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ فوری طور پر اپنا صحیفہ دے سندھ میں تبدیلی کے لیے پیچی آئی نے کمر قسلی اتحادیوں سے رابطے میں تیزی وزیرالہ سندھ پر اس طیفے کے لیے دباؤ بڑھانے کا فیصلہ فما چودری کل سے بودھ تک سندھ میں پڑاؤ ڈالیں گے کہتے ہیں اتحادیوں سے مل کر سندھ کے معاملات پر اتفاق رائے بیدا کریں گے مراد علی شاہ جی آئی ٹی میں مرکزی ملزم ہے مستعفی ہو جائیں پی پی کسی اور کو وزیرالہ بنانے ہمیں کوئی اعتراض نہیں وزیر آزم کے معاملے خصوصی ظلفی بخاری کہتے ہیں مراد علی شاہ عاصف زرداری کے جرائم کا دفاع کر رہے ہیں ان کے سطیفے سے کم کچھ قبول نہیں حلیم عادر شیخ سندھ میں تبدیلی کے لیے تمام آئینی آپشنز استعمال کرنے کے لیے پراز حکومت بلاول کو گرفتار کر سکتی ہے بلاول کی گرفتاری خطرناک کھیل ثابت ہوگا اس کے لیے دل گردہ چاہیے خورچی شاہ کہتے ہیں بلاول کی گرفتاری سے ملک افرات افری کا شکار ہوگا گورنر راج کے لیے آئین میں کوئی گنجائش نہیں مارشل لاؤ کے ذریعے آئین ختم کر کے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے آئین ختم کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی آئین کو چھیڑا گیا تو پاکستان کی سالمیت کو خطرات لاحق ہوں گے پی پی رہنما نے کہا سن میں ان ہاؤس تبدیلی کی ضرورت نہیں سبہتر لوگ جی آئی ٹی کا حصہ ہے ان تمام کے نام ایجر کنٹرول لسٹ پہ ڈالے دیں جی آئی ٹی کرداری صاحب کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے جی آئی ٹی کرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جی آئی ٹی کو سیریسٹی نہیں لیتے امید ہے آج کے بعد وہ اس کو سیریسٹی لیں گے ای سی ایل میں نام اور جی آئی ٹی ریپورٹ کی دو دھاری تلوار موجودہ صورتحال سے کیسے نمٹا جائے پی پلز پارٹی کے سینئر رہنما آج سر جوڑیں گے بلاور بھٹو اور آسل زرداری کی زیر سدارت کراچی میں اہم اجلا صلب مرکزی اور صبائی رہنما پی پلز پارٹی کے قانونی ماہرین بھی شرکت کریں گے مسلم لیگ نون کے اندر کوئی درار نہیں ڈال سکتا اور جو اس کافلے سے قدم نکالے گا تو وہ چودری نصار بن جائے گا ایسا نقبال کہتے ہیں جس نون لیگ کو آمر نہیں توڑ سکا اسے آج کون مٹائے گا نون لیگ وہ فولات بن چکی ہے جسے کاٹنے والا دنیا میں کوئی کٹر نہیں اس کافلے سے کوئی قدم نکالے گا تو وہ چودری نصار بن جائے گا کتنا بڑا بھی پہلوان ہو نون لیگ کے ور کر اس کو باہر کر دیں گے سالے نو پر کراچی کو خون میں نہلانے کی سازش ناکام پولیس کا پی آئی بی کالونی میں رانگ گئے بروقت ایکشن بارود سے بھری موٹر سائیکل اور دو دستی بوم برامت کر لیے ملزمان کا پولیس پارٹی پر دستی بوم سے حملہ جوابی کاروائی میں پانچ ملزمان گرفتار جی آئی جی اسٹ کہتے ہیں موٹر سائیکل میں نص دس کلو بارودی مواد ناکارہ بنا دیا کراچی میں پکڑی گئی بارود سے بھری موٹر سائیکل کے مالک کا پتہ چل گیا بائیک گزشتہ شام ہی پی آئی بی سے چوری کی گئی تھی مالک نے رات آٹھ بجے تھانے میں رپورٹ درچ کر آئی بروقت کاروائی پر آئی جی سن کی پولیس ٹیم کو شاباش بم ناکارہ بنانے والے اہلکاروں کیلئے ایک ایک لاکھ روپے نام کا اعلان کہا سن پولیس کے بہادر سپوت اس دھرتی کا فخر ہیں در کے بھاگنے والے نہیں سپریم کونٹ کا پانی چوروں کے خلاف مقدمات کا حکم پولیس سے مل کر ایکشن کرنے کی ہدایت چیف جسٹس نے کہا کسی کا استحصال نہیں کرنے دیں گے غریب مزاروں کا پانی چوری کرنا ان کا خون چوسنے کے مترادف ہے دریائے راوی عباسی علین کے نام سے پانی چوری کی درخواست پر ایسے کیچرہ پاشی سے چار جنوری کو رپورٹ تلق چیف جسٹس نے کہا بھارت کو پاکستان کا پانی چوری نہیں کرنے دیں گے روشان میں انڈیز بائیور پر کار اور ٹرک میں تصادم ایک ہی خاندان کی آٹھ افراد لکمہ اجل بن گئے راجنپور میں کار اور ٹرک میں ٹکر سے کار ڈرائیور اور ایک سال کا بچہ جان بہا کھو گیا پانچ افراد زخمی ہو گئے دنیا پور میں متعدد گاڑیاں پس میں ٹگرا گئیں تین افراد جان سے چلے گئے بچوں اور خواتین سمیت متعدد افراد زخمی کراچی میں تیز رفتاری نے تین افراد کی زندگیاں نکل لی سبزی منڈی کے قریب رکشہ کوچ کی زد میں آ گیا دو افراد لکمہ اجل بن گئے بھیس کالونی میں ایک شخص جان بہا ناظباباد میں تیز رفتار ٹرولر نے موجن سیکل سوار کو کچل دیا حادثے کے بعد مشتہل شہریوں کا جائیور پر تشدد ٹرولر میں توڑ پھوڑ ملیر کالا بور پر گاڑیاں ٹکرانے سے چار افراد زخمی ہو گئے سین جی سٹیشنز کھل گئے مگر کراچی والوں کی پریشانی کم نہ ہوئی چھٹی کے روز بھی مختلف علاقوں میں گیس پریشر میں کمی گھروں میں چولہے تھنڈے پڑ گئے اور بڑے ہوئے یا بچے سب ہیں دین بہادر کے دیوانے اے آوائی فلمز اور وادی انیمیشن کی فلم دین بہادر رائیس آف دی وارئر نے سینما گھروں میں دھوم مچا دی پاکستان سپیشل اولمپکس ٹیم کے لیے فلم دین بہادر کا خصوصی شو بچوں نے فلم کو خوب انجوائے کیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے آروائی نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ سلمان مرزا اور میں ہوں صدف عبدالجبار حدائیس اپنے جان